بارتی زیر انظام کشمیر میں حالیہ غیر متوقع براباری سے فصلوں بالخصوص سیب کی فصل کو شدید نقصان پہنچا ہے باغبانی کے مہارین نقصان کا تکمینہ پانچ سو کروڑ روپے لگا رہے ہیں تاہم کسانوں اور باغ مالکان کا کہنا ہے کہ نقصان اسے دگنا ہے مہارین اور کسان دونوں یہ اندیشہ ظاہر کر رہے ہیں کہ درختوں کو پہنچے نقصان کا برا اثر اگلے چند برس کے دوران سیب کی پیداوار پر پڑے گا اگر اس سال انہوں نے ہارویسٹ کیا ہوا ہے لیکن آنے والے سالوں میں اس ڈیمیج کی وجہ سے ان کا جو اس میں کمی واقع ہو سکتے ہیں فروڈ بیئرنگ کیپیسٹی میں ہیں جس وجہ سے اس سال کے لاؤس سے زیادہ آئندہ سالوں میں جو اس ایپل انڈسٹری کو جو لاؤس ہے وہ زیادہ ہونے کا اندیشہ ہے محکم موسمیات میں بارشوں کی پیشگوئی کی تھی نہ کہ برباری کی اور وہ بھی باری برباری کی کئی علاقوں میں اگرچہ فصل کاٹی گئی تھی لیکن درختوں کی شاک تراشی کا کام ابھی شروع نہیں کیا گیا تھا دوسرے علاقوں خاص طور پر وادی کشمیر کے جنوبی ازلا میں سیب ابھی درختوں پر ہی موجود تھے لہٰذا درخت باری برباری کے بعد دہرے وزن کو برداشت نہ کر سکے چنانچہ تہنیاں ٹوٹنے لگیں یا درخت جڑ سے ہی اکھڑنے لگے ہمارا اپنا سیب کا باغت ہے جس میں بہت نقصان ہوا ہے بے انداز نقصان ہوا ہے کوئی حد نہیں کر سکتے ہیں کہ کتنا نقصان ہوا ہے میں کیا کہوں بہت زیادہ نقصان ہوا ہے اب یہ کوشش کر رہے ہیں جو کچھ بچ سکتا ہے اسے بچا لیا جائے حکومت نے متاثرین کو معاوضہ دینے کا اعلان کیا ہے اور محکم باغوانی سے کہا گیا ہے کہ وہ نقصان کا صحیح تکمینہ کر کے کسانوں تک امداد پہنچانے کے کام کو آسان بنا دے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اس لاؤس کو ہم ریفلیکٹ کریں اس بارے میں سروے چل رہی ہے انشاءاللہ ایک ہفتے کے اندر اندر یہ جو لاؤسز ہیں ہمیں پوری طرح سے ایسٹیمیٹ ہو جائیں گے پھر ہم گورنمنٹ کو ایک کمپریہنسیو ریپورٹ دیں گے کہ کتنا کمپنسیشن ہمیں ان زمینداروں کو دینا ہے بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ اگر مارچ دو ہزار اٹھارہ سے بارت میں چلنے والی وزیر عظم فصل یوجنا یا اسکیم کے تحت مراتی انشورنس پالسیز کا کشمیر میں بھی اطلاع کیا جاتا تو بارتی کشمیر کے کسان ذہنی دباؤ کا شکار نہ ہوتے اس اسکیم کے تحت کسان کو متوقع پیداوار کے بیمے کے لیے پریمیم کا صرف نصف ادا کرنا ہوگا جبکہ باقی نصف حصہ ریاستی اور وفاقی حکومتیں ادا کریں گی بارتی زیر انظام کشمیر میں تقریباً ایک لاکھ پینتیس ہزار ہیکٹیئر ارازی پر سیب کی کاش ہوتی ہے جس سے ہر سال سترہ لاکھ میٹرک ٹن کی پیداوار ہوتی ہے اور گزشتہ برس کے ایک اقتصادی سروے کے مطابق ریاست میں سیب کی کاش سے سارانہ ساڑھے چھ ہزار کروڑ روپے کی آمدن ہوتی ہے زبیہ ڈار کے ساتھ یوسو جمیل اردو بی او اے سیری نگر سیری نگر